اسلام علیکم امران خان کی جان کو شدید ترین خطرہ یہ انکشاف کس نے کیا ہے میجر ریٹائٹ عدیل راجہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ دوبارہ بھی مارنے کی کوشش کی جائے گی اور اس دفعہ طریقے کا بدل دیا ہے اب کے بار شاہد بلوچ گروپس کو استعمال کیا جائے گا اور جو خودکش حملے کی طرز پہ کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے یہ انکشاف امران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بھی کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اب بھی جو طاقتور حلقے ہیں یا جو لوگ امران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ اپنے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور امران خان کو دم کیا دی جا رہی ہیں کہ پنڈی نہ جائے لیکن امران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر حال میں جاؤں گا اور امران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ میں نے یہ باتیں جہاں جہاں پہنچانی تھی پہنچا دی ہے اور امران خان کو خود بھی کہا ہے یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ بند کمروں میں فیصلے کرنے والے عوامی جذبات سے بے خبر ہیں اور ابھی تک ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کے اقدام سے عوام میں جو غم غصہ ہے وہ کس حد تک چلا جائے گا مت کیجئے گا پاپولر لیڈرشپ کو راستے سے ہٹا کے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے عوام کو اپنے نمائندے چھننے کا موقع جیجئے گا اب پرانا دور نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کرتے اور عوام مان جاتے سکسٹی سکس پرسنٹ یوت جاگ گئی ہے اور ان کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں آپ شاید اس غلط فہمی میں ہیں کہ مین سٹریم میڈیا کو خرید کے ان کو اشتہاراتوں کا لالچ دے کے آپ ایک جھوٹا بیانیاں بنائیں گے لیکن اب وہ مین سٹریم میڈیا دیکھتا کون ہے گیلپ کے لیٹس سروے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ چپن پرسنٹ لوگ سرے سے مین سٹریم میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہے وہ خبروں کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ احتمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس وقت نوجوانوں کا قبضہ ہے اور نوجوان بہت ہی باخبر اور باشعور ہو گئے ہیں جو اب آپ کے کسی جھوٹے بیانیے کے چال میں نہیں آئیں گے عمران خان اس وقت عوام کے دلوں کی دڑکن ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوئی بھی کوشش پاکستان کو بہت ہی بڑے بہران میں مبتلا کرنے کی کوشش ہوگی کل جنرل باجوہ صاحب نے اپنے خطاب میں جو باتیں کی اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک عوام کے جذبات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اور ان کو جو رپورٹ مل رہی ہے وہ سائد سب اچھا کی رپورٹ مل رہی ہے اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے وہ تقریر کی کہ ہم سیاسی نہیں ہیں لیکن ساری تقریر سیاست پہ کی عمران خان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور یہ سے ریاست کمزور ہوگی اس سے پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی مت کیجئے گا پاکستان ہم سب کا ہے عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے اور مجھ سے بھی زیادہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے ہم اپنے بہادر افواج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام اور ادارے میں فاصلہ بڑھ رہا ہے اس کوشش کو کم کیجئے گا کہ عوام اور ادارے کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے اور عوام کا اپنے اداروں پہ دوبارہ اعتماد بحال ہو جائے آپ کے غلط اقدامات یا کچھ انڈیویجول کے غلط اقدامات کی وجہ سے عوام کا اعتماد خراب ہونا ریاست اور پاکستان دھونوں کے لیے نقصان دے ہیں ہم پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم اپنے فوج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس محبت کی ہمیں سزا مت دیجئے گا سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے